اگر آپ کو بریک فاسٹ میں کچھ نیا کھانے کا من کر رہا ہے تو یہ والی ریسی پی جرور ٹرائے کیجئے گا ہیلو ایوریون بہت ہی مجھدار ریسی پی آج بنائی ہے بریک فاسٹ کے لیے تو چلیے بنانا سرور کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے سوجی اور سوجی کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں جرور بتائیے گا ویسے روا بھی بولتے ہیں ہندی میں اور ساتھ میں سوجی بھی بولتے ہیں تو یہ جو سوجی ہے تھوڑی ایسی موٹی والی ہے اور میرے پاس ہے دو تین چمچ دہی جو کی اپنے ہی گھر کی دہی ہے بس دہی نہ زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے تاجی ہی رہنی چاہیے تو یہاں پر میں نے دونوں کو مکس کر کے گھول کے رکھ لیا ہے اور سوجی آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں موٹا والا پتلا والا یا اگر آپ کے پاس بہت ہی موٹا دانا والا ہے تو اس کو ایک بار آپ مکسی جار میں چلا بھی سکتے ہیں اس کو اچھے سے فیٹ کے آپ رکھ دیجئے اور کچھ اس طریقے کا بیٹر تیار ہوگا اور بعد میں ہم اس کے اندر تھوڑا پانی اور ڈالیں گے میں یہاں پہ ادرک لہسن اور ہڑی مرچ لہسن نہیں ادرک اور ہڑی مرچ یہاں پہ یہاں پہ چوپر میں چوپ کر رہی ہوں اور مطلب کوٹنے میں ٹائم لگتا تو میں نے سوچا چلو اسی میں چوپ کر لیتی ہوں ادرک تھوڑی سی سوک گئی تھی تو چلی اس کو چوپ کر لیا ہڑی مرچ اور ادرک کو لہسن میں نے نہیں ڈالا ہے اگر آپ لہسن بھی کھاتے ہیں اگر مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں سب سے پہلے بنانے جاری ہوں ایک سیزنل چٹنی اور آج کل کے موسم میں آم کی چٹنی بہت ہی بڑھیاں لگتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ہڑا دھنیا ڈالا ہے سوکھا دھنیا ایک چمچ ڈالا ہے سابود جیرہ ایک چمچ اور ایک چمچ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے سابود اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پودینہ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے جتنا آپ کو تکھا اچھا لگتا اتنا آپ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے کچھے آم تو یہ کچھے آم کی چٹنی جو ہوتی ہے جس کو آج کل بولتے ہیں کہری کی چٹنی تو آپ یہ کہری کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو ریڈ سوس یا ریڈ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگا کہ ابھی موسم بھی ہے چٹنی کا تو اسی بہانے آپ کے ساتھ ایک چٹنی کی ریسی پی بھی میں سیئر کر دیتی ہوں تو چلیے یہ چٹنی تیار ہے اور یہ بہت ہی ہلدی چٹنی ہوتا ہے جرور بنا کے رکھ لیجئے پانچ سی دن آرام سے چل جاتا ہے یہاں پر میں نے تباہ گرم کر لیا ہے اور جو گھول ہم نے بنایا تھا اس گھول کو اس تباہ کے اوپر ڈالیں گے بلکل ایک ہی فورس میں ڈالیں گے زیادہ اس کو چلانا نہیں ہے آپ کو تو میں یہاں پر جو گھول ڈال رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کو میں گھما گھما کے تھوڑا سا بڑا کروں گی اور اس کو کلچی سے نہیں کرنا آپ کو یہ جتنا فیل سکتا ہے تباہ کو ہلا ڈولا کے آپ بڑا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا موٹا ہے یا کچھ ایسا ہے تو آپ اس کے اندر ہلکا سا پانی بھی ڈال کے اور بھی تھوڑا سا اس کو پھیلا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو لگنے لگے گا کہ اوپر کی پڑت بلکل ہی سوک گئی ہے اور جیسے ہی لگے کہ سوک گئی ہے تو ہلکے ہلکے مطلب بہت ہی دھیان سے اس کو آپ کو اندر سے اس کو نکالنا ہے تو یہ نا کافی سوفٹ ہوتی ہے تو اس لئے بہت ہی دھیان سے آپ کو نکال کر کے سائٹ میں رکھنا ہے اچھا میرے پاس یہ تندوری توا بھی ہیں اس کے اندر کئی بار جیسے تندوری کی چیزیں بنانی ہوتی ہے تو وہ ہم بناتے ہیں اس کو میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر کچھ چیزیں میں نے کٹ کے رکھی ہے کدو کس کر کے کچھے آلو سیملہ میرچ تھوڑے سے پیاج اور گاجر کدو کس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے ادرک اور ہری میرچ کو کیا تھا چوپ وہ بھی میں نے ڈال دیا اور ان سب کو ایک ساتھ مکس کریں گے لیکن اس کے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نامک اور میں نے یہاں پر ڈالا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تو چلیے یہ ساری چیزیں ڈال کے اب اسے ہم کیا کریں گے اچھے سے ملائیں گے اور بہت جوڑ سے نہیں ملانا ہے آپ کو اگر جوڑ سے ملائیں گے تو اس میں سے پانی رائج ہونے لگے گا اور پھر وہ تھوڑا سا گھیلہ جیسا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے یہ آپ زیادہ دیر چھوڑ دیں گے نا تو اس میں پانی جرور نکلے گا تو اس کو نیچور کر کے ڈالیے گا تو چلیے ایک بن چکا تھا یہ جو ہم نے بنایا ہے سیٹ سوجی کی سیٹ بنائی ہے اس کے اندر ہم یہاں پر تھوڑے سے فیلنگز ڈالیں گے جو ہم نے چاپ کر کے ساری سبجیاں وغیرے رکھیے وہ ڈالیں گے اور اس کو آپ چاکور سائز میں ڈالیں جس سے کی لگے کہ ہم بریٹ سینڈوچ بنا رہے ہیں تو ایک کچھ کچھ بریٹ سینڈوچ کی طرح ہی میں اس کو بنا رہی ہوں اور دیکھئے کچھ اس طریقے سے فولڈ کر کے اور اسے آپ تبے کے اوپر بھی سیکھ سکتے ہیں تو چلیے ایک بن گیا دوسرا میں میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں تو بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں جھڑپڑ بنتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت لگتے ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ کرنے کے بعد چلیے اب سیکھیں گے اس کو سینڈوچ تبا بھی بولتے ہیں تو اس میں تھوڑی لائن لائن سی ہوتی ہے تو اس میں ڈیجائن بڑے اچھے بن جاتے ہیں اس لئے میں اس کے اوپر ہی سیکھ رہی ہوں اور جیسے ہی گرم ہو جائے پھر اس کے اوپر آپ یہ ڈال کے اور کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا پلٹ کے اور جرور اس کو سیکھ لیجے تو یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سوجی کا جو سیٹ ہے وہ موٹا ہے تو آپ ہلکا پتلا بھی بنا سکتے ہیں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ کچھ کچھ ڈوسے جیسا بن کے تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ کو ویسے سینڈوچ ٹوشٹر والا جو تبا ہے اس پہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی پہ اس کو فولڈ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت جیسے سینڈوچ کا ایسا مطلب دینا ہے سیپ تو آپ بھی اس پہ اس تبا پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ٹوشٹر ہو تو آپ اس کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں چلیے یہاں پر جو ہے نا میں اس کے اوپر ڈال کے دکھاتی ہوں اور جیسے ہوتا نا ڈیجائن سا تو وہ ڈیجائن اس کے اوپر پڑ جائے گا تو یہاں پر تھوڑی ہی زیادہ بن رہی ہے تو میں نے ایک تبے کو دوسرے چلے پہ چڑھا دیا ہے اور ایک تبے پہ میں یہ سیٹ بنا رہی ہوں اور دوسرے تبے پہ اس کو سیک رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو مکسر ہے اس کو بڑے ہی دھیان سے آپ کو رکھنا ہے بلکل نچوڑ کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہلکا فلکا پانی تو چلا ہی جاتا ہے اور یہ کافی سوفٹ ہوتا ہے تو بہت ہی دھیان سے اس کو آپ کو فول کرنا ہے تو صبح صبح کیا ہوتا ہے نا کہ کئی بار ہمیں بریک فاسٹ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کھائیں کیا مطلب ٹیسٹی جیسا تو ہوتا ہے نا کئی بار تو تھوڑا سا الگ کھانے کے لیے آپ یہ بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور جیسے بھی بنانا چاہے لیکن ٹیسٹی بہت لگے گا تو یہاں پر میں نے پلیٹ میں ڈال دیا اور دیکھئے بلکل ہی لگ رہا ہے نا کہ جیسے سینڈوچ بنا ہوا ہے ایسے ہی میں نے بنایا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیج اسے لائک کر دیجئے لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئکن دبا لیں پھر ملتے ہیں